میرے اوپر ایک ہمارے فیملی کے اندر کچھ پروبلمز ہوئی جس کی وجہ سے میرے قزن نے پچاس سال پہلے کی کوئی اللیگیشن لگائی جو ابھی تک بوٹ میں ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہ سب جیوڈیسی ہو جاتی یہ پھر ایک خاتم نے اللیگیشن لگائی تھی جو کوئی نیوز پیپر اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا سنڈے ٹائمز میں اس کو اس سے بات کی لیکن دیکھیں لیکن ہندوستانی ایک انس الدین عزیز صاحب ہیں وہ جنرلسٹ ہیں پتہ نہیں ہیں یا جنرلسٹ لیکن ان کا نیوز پیپر ہے انہوں نے ایک ششی اور یہ پہلی بار میں سارے نام ششی سنگھ ہیں جو بی بی سی کے لیے کام کرتی ہیں ان کو اپروچ کیا اور انہوں نے ایک اور وہ جو مستر واتسن ہے وہ سپیشلائز کرتے ہیں اسلامی تروریزم لیکن جو اللیگیشن ہے وہ سیکشل ہے جو اللیگیشن ہے وہ ہاؤسر لارڈز کی ہے میرے کاند کے حوالے سے لیکن اسلامی تروریزم والے جو سپیشلسٹ ہیں وہ جو انڈینز جو جنرلسٹ ہیں ان سے ملکے انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ دیار دی جس کے اوپر انہوں نے کمیشنر کو بہت کریٹسائز کیا تو اس وقت جو رولز تھے اس رولز کے مطابق کوئی ایکشن نہیں کر سکتے تھے اور بازیہ اس پروگرام میں ہے کہ جو ہے رولز دو نوٹ آلاو ایڈیٹنگ اور اس نے ڈسمس کر دیا تھا بعد میں پریشر اتنا ان کے اوپر پڑا کہ انہوں نے نہ تو صرف رولز چینج کیے بلکہ ان کو بیک ڈیٹ کیا اور بیک ڈیٹ کر کے مجھے انٹرڈیو پھر وہ الیگیشن لگائی پھر بھی نہ کور ہوا تو انہوں نے رول پھر چینج کر کے اس کو جو ہے تو ابھی میں یہ آپ کو بتاؤں یہ جو ہے آپ یورپین کوٹ میں جائے گا میں زیادہ اس کے کے والے سیسٹین ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ڈاکسیپ ڈس اور یہ جو رپورٹ ہے یہ جانبوچ کے اس طرح کروائی کی ہے تاکہ جو جو پرٹیکلر میڈیا ہے اس کو سنسیشنلائز کرے میرا جو کام ہے میں کشمی کو سپورٹ کرتا ہوں پلسٹین کو سپورٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا اچھا